دوستو بہت سارے لوگوں کا مند میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ قوید کے اندر کیا ہم بینا بیومیٹرک اگر جو بھی پروہ سے بیومیٹرک نہیں کرتا ہے تو وہ قوید کے اندر میں واپس یعنی کہ ریٹن آنے کے ٹائم انٹری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس کو لے کر کے دوستو آج کا اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ہائے فرینڈ السلام علیکم آج ہے دو مارچ اور قوید سے سبھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیر کریں تو دوستو قوید کے اندر فائنلی بتا دے کی جو یہ بیومیٹرک ہے یہ کل سے یعنی کہ ایک مارچ سے لاغو ہو گیا ہے تین مہنے کے لئے ویلیڈ ہے ایک مارچ سے لے کر کے دوستو جون ایک تک ہے یہ جون ایک سے پہلے پہلے تین مہنے کے اندر کرانا جروری ہے یہ انیوار کر دیا گیا ہے قوید منسٹر اف انٹری کے طرف سے یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دے کی بہت سارے لوگ کا من میں ڈاؤٹ ہے کہ جو لوگ بھی اگر بائیومیٹرک نہیں کراتے ہیں تو وہ قوید کے اندر انٹری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو بتا دے کی بائیومیٹرک جو بھی پروازی اگر نہیں کرواتا ہے تو وہ قوید میں ایسا نہیں ہے کہ قوید میں آنے کے بعد اس سے ریٹن کر دیا جائے گا یا ایسا کچھ نہیں ہے وہ لوگ قوید کے اندر انٹری کر سکتے ہیں لیکن جب بھی وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کا بائیومیٹرک ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا دوستو کوئیت منسٹر آف انٹر کے طرف سے ابھی تک ایسا کچھ بھی کسی بھی نیوز کے اندر نہیں بتایا گیا ہے کہ جن کا بھی بائیمیٹرک نہیں ہے ان کو کوئیت میں انٹی کرنے کے لیے نہیں دیا جائے گا بلکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ بائیمیٹرک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کرانا ضروری ہے اگر آپ پہلے سے کرا لیتے ہیں تو ریٹرن اگر کوئیت کے اندر انٹی کرتے ہیں کیونکہ جانے کے ٹائم تو کوئی دکت نہیں ہوتا ہے لیکن واپسی میں آتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگا اگر بائیمیٹرک پہلے سے کیا ہوگا تو وہاں پہ صرف آپ کا جو بھی فنگر وگر کوڈ وگرہ ڈالے گا تو پورا ڈیٹیل آ جائے گا اور آپ کا ٹائم خراب نہیں ہوگا پھر آپ کوئیت میں جلدی یعنی کے ائرپورٹ سے نکل سکتے ہیں اور دوسرا دوستو بتائے گیا ہے کہ جو بائیمیٹرک سے ہے وہ ویزا رینوئنگ کرنے کے لیے جروری ہے ان کے بعد جو وہے کلگاری وگر ریجسٹریشن کرانے کے لیے اور ڈرائیونگ لیسنس کے لیے ان سبھی کے لیے یعنی کہ ٹوٹلی ملا کر کے ہیں تو کرا لینا بہتر ہوگا سبھی چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے تو دوستو فائنلی جو ان کا ٹائم ہے میں نے پہلے بتایا کہ ایک مارچ سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور جون اینڈ تک کرا سکتے ہیں اس تین مہنے کے اندر کبھی بھی جا کے کرا سکتے ہیں تو دوستو یہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھا کوئت سے سبھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے دوستو اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ملتے ہیں دوستو کوئت سے اگلے